اگر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیسوہ پیرگراف فٹی ٹو پیرگراف میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یا انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسیس کا نام لیا گیا اوبیسیس کا نام لیا گیا لفظ اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے سر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیسوہ پیرگراف فٹی ٹو پیرگراف میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یا انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسیس کا نام لیا گیا اوبیسیس کا نام لیا گیا لفظ اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے اور سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ اس ملک میں اگر سکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم انڈرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہر ایلکیشن میں گورمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو سٹوڈنٹ ڈراؤپ آؤٹ ہے وہ چودہ آشاریا بینیالیس سے کلاس ون سے شروع ہوتا اور وہ کلاس سکس اور ایٹ کو پہنچے اب تک وہ دس آشاریا چھتر کو پہنچتا ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کلاس ون سے کلاس سکس اور ایٹ تک یہ حال ہے آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں پری میٹرک سکولشپ کو صرف نائند کلاس تک محدود کر دیا اور اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیئے پری میٹرک سکولشپ میں اور سر دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ آپ دیکھئے پانچ ہزار چھبیس کورڈ اوپے دیئے گئے تھے جس میں سے صرف چھہ سو ترسط کورڈ استعمال ہوئے اب آپ آجائیے سر اے آئی ایس ایچی کا ڈیٹا ہے کہ ہائر جیوکیشن میں مسلمانوں کا آٹھ آشاریا پانچ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے دو ہزار بیس اکیس میں گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایک لاکھ اسی ایزار مسلمان ہائر جیوکیشن میں نہیں ہے پری میٹرک سکولشپ کو آپ نے چار سو تیویس کورڈ تھا اس کو آپ نے اس سال تین سو چھبیس کر دیا مون آزاد فیلوشپ کو پینتالی سکورڈ کر دیا ایم سی ایم جو چونوالی سکورڈ تھا تینتی سکورڈ کر دیا بتائیے جو سب سے زیادہ جس کا کمیونٹی کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو ہائر جیوکیشن نے اس سے آپ یہ بڑھتاؤ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ہاں پشوپالک میں 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 سیمکارو سیمکارو بہت دور آدیس کو